پاکستان نے لگتار گیارہ ٹیسٹ سیریز ہارنے کا جو ریکارڈ ہے اسے توڑ دیا اپنے گھر پر اور انگلینڈ کو دو ایک سے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہرا دی جہاں پر جو پلیئر آف دا میچ بنے تیسے ٹیسٹ میچ کے ساؤت شکیل اور پلیئر آف دا سیریز ہمارے کٹپا ساجد خان اب اگر بات کریں اس میچ کی تو انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کی تھی دو سو سر سر ٹن منائے اس کے بعد پاکستان نے اس کے جواب میں تین سو چھوالیز منائے پھر جب انگلینڈ کی باری آئی تو صرف ایک سو بارہ پر آل آؤٹ اور پاکستان نے ایک وکٹ پر سیتیسن منائے کر نو وکٹ سے مہت جیت لیا اب آپ کو اس ویڈیو میں ہمیں بتاتا ہوں کہ کپتان شان مسود نے ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد کیا کہا تو بھائی کپتان شان مسود جو کی انگلیش کے لئے ہی جانے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلی جیت ہے اور بہت ٹائم بعد آئی ہے اور پہلی ٹیسٹ ون اس کے بعد پھر یہ سیریز ون بہت ٹائم بعد آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو سیریز ہے وہ بہت امپورڈنٹ تھی میرے لیے پلیئرز کے لیے کوچس کے لیے میریجمنٹ کے لیے بہت چیزوں سے ہم گزرے ہیں اور اب جا کر ہم کو جیت ملی ہے انہوں نے کہا کہ چرطر جو ہے چرطر جو ہے پلیئرز کا وہ شو کرتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سپیشل مومنٹ ہے اور ہم اس ٹیم سے یہ چیز نہیں چھین سکتے اور ہم یہ چیز ڈیزرف کرتے ہیں سو شکیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ون اپ دہ بیسٹ ہنڈرڈ تھی جو میں نے دیکھی ستر سنگل لیے تھا انہوں نے اس شتکی پاری میں اور کیا خوب کوشش کی ساجد اور نومان دونوں سپینرز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں زاہد انہیں بہت اچھی فیلڈنگ کی جمال اس نے جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا لیا شاید کی کسی بھی پیسر نے ٹیسٹ میں ایک بھی بول جو ہے نہیں ڈالی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا سٹیسفیکشن ہم کو تھا وہ تھا کہ کنڈیشن میں چینج اور یہی سب سے بڑا پوائنٹ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں وہاں پر اس طرح کی چیلنجک پچس میں ہم کبھی نہیں کھیلے تھے ہم یو اے میں کھیلے ہیں جو چیلنج جہاں پہ اس طرح کی پچس پہ تھا وہ ایک الگ طرح کا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بیٹنگ میں قوالیٹی ہے اور بولنگ میں بھی قوالیٹی ہے ڈیپ تو بھی ہے گہرائی بھی ہے بیٹنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں ٹیسٹ مائچ جیتنے کے لئے بیس وکٹ لینا پڑے گا اور وہ چیز ہم نے ان دونوں ٹیسٹ مائچ میں اچیو کی پھر انہوں نے کہا کہ جو جوب ہے یعنی کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ریسپونسیبلیٹی جو ہے وہ کیپٹنسی کے ساتھ بھی آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ینگ ٹیلنٹس کو جیسے کی سائیم یا ہمیرا کو اچھا پرفارم کرتے دیکھنا بڑا اچھا لگ رہا ہے اور سینئر جیسے کی نومان واپس سے ٹیم میں آتے ہیں بہت سامنے بعد وہ چیز دیکھ کے بڑا اچھا لگا پھر انہوں نے کہا کہ بلے بازی میں بھی ہمیں بہت سارے پوزیٹیو ملے ساؤت اور سلمان جو ہے وہ لیڈرز کی روپ میں گروہ کر رہے ہیں اور یہ جو سیریز ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان پاکستانیوں کے لیے جو بہت ساری چیزوں سے گزرے ہیں ہمارے ساتھ ساتھی ساتھ انہوں نے انگلیس ٹیم کا بھی تھینکیو کہا کہ جس طرح سے دونوں ٹیموں کے بھی جو مقابلہ رہا بڑی یادگار چیزیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ بس امید کرتے ہیں اور زیادہ ہم کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور اب اگلی بار پانچ مینچوں کی سیریز کھینے تو یہ کپتان شان مسود نے پاکستانی کیپٹن شان مسود ہے انہوں نے سیریز جیتنے کے بعد کہا اور جس طرح سے پاکستان نے دونوں ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو نیستہ نابود کیا یہ درشاتہ ہے کہ پاکستان اب آگے جا کر پکھی بات ہے کی سپن پچس ہی بنوائے گا